موسیقی موسیقی مرحبا الرحیم السلام علیکم دیل سٹورنٹس ایم عدل رزاق اور آج ہم اپنا ایم بی کیٹ فیزکس یونن نمبر 11 الیکٹرو مینٹیسم کا ہم لاسٹ آرٹیکل پڑھنے جا رہے ہیں آج جو ہم پڑھیں گے یہ ہے چارج ٹو ماس ریشو اور سپیسیفک چارج پہلا ایم سیگز آپ کو یہاں سے آ سکتا ہے کہ چارج ٹو ماس ریشو کو ہم اور کس نام سے جو ہے وہ ہم اس کو بلاتے ہیں یا اس کا ہم نے کون سا جو ہے وہ نام رکھا ہوئے تو اس کو ہم سپیسیفک چارج بھی بولتے ہیں اور بعض اوقات یہ میں نے آپ کو ایک ایم سیگز کو دیا بھی تھا بلکہ کہ آپ جی سپیسیفک چارج کا یونٹ بتائیں تو سپیسیفک چارج کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کولم پر کے جی یہ یاد رکھئے گا کہ ہمارے پاس جو سپیسیفک چارج کا یونٹ ہوتا ہی ہوتا ہے کولم پر کے جی ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے چارج ٹو ماس ریشو جو ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں اصل میں جب الیکٹرون ڈسکور ہوا تو اس کی پراپٹیز کو سٹڈی کرنے کے لیے ڈیفرنٹ سائنٹس نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایکسپیرمنٹس کیے ان میں سے ایک ایکسپیرمنٹ تھا چارج ٹو ماس ریشو نکالنے کا ٹھیک ہے اب چارج ٹو ماس ریشو میں مین کنسپٹ کیا ہے چارج ٹو ماس ریشو میں مین کنسپٹ ہے جی موشن آف چارج پارٹیکل انا مگنیٹک فیل یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب اس کے اندر کیا ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی چارج پارٹیکل مگنیٹک فیل کے اندر پرپینڈکولرلی انٹر ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک مگنیٹک فورس لگتی ہے وہ مگنیٹک فورس جو ہے وہ نیسیسری سینٹریپیٹل فورس پروائیڈ کرتی ہے جس کی وجہ سے چارج پارٹیکل سرکل کے اندر گھومنا شروع کر دیتا ہے یہ چیز آپ پڑھ چکے ہو یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں بتا چکا ہوں میں کوسٹنز آپ کو کروا چکا ہوں اب ہم نے ورکنگ ایکویشن دیکھنی ہے کہ اس کے اندر اب ہوگا کیا ہم کس طرح سے اس کی ایکویشن ڈیرائیڈ کرتے ہیں کن پیرامیٹر سپس کی ڈیبینڈنس ہے اور ہم کس طرح سے ویلیو فائنڈ کرتے ہیں دیکھیں جی ورکنگ ایکویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مگنیٹک فورس ہے وہ سینٹریپیٹل فورس کے ایکول ہو جاتی ہے مگنیٹک فورس کیا ہے ای وی بی چارج ٹو ماس ریشو کے لیے آپ پر آپ کیوں کی جگہ ای لکھ دیں کیونکہ آپ الیکٹرون کا فائنڈ کرنے جا رہے ہیں ویر سینٹریپیٹل فورس جو ہے یہ ایم بی سکویر اوبر آر ری ایرینج کریں اس کو تو آپ کے پاس ایکویشن اے بن جائے گی ایکویشن اے کیا ہے کہ چارج ٹو ماس ریشو ایکول ٹو وی اوبر بی آر یہاں جو وی ہے وہ وی ہے ویلوسٹی بی مگنیٹک فیلڈ اب یہاں پر ہمیں دو پرابلمز ہیں ایک تو ہمیں ویلوسٹی نہیں پتا دوسرا ہمیں ریڈیس نہیں پتا اب ویلوسٹی فائنڈ آفٹ کرنے کے لیے ہم جا کریں گے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے چارج پارٹیکل کو جب مگنیٹک فیلڈ کے اندر پروجیکٹ کیا ہے تو ہم نے اس کو کوئی ایکسلریٹنگ پوٹینشل دی ہے وہ ایکسلریٹنگ پوٹینشل along with that چارج یہ ایک پل ہوتا ہے کینیٹک نرڈی یہ میں نے مینشن کیا ہوئے کہ کینیٹل بھی ایکسلریٹنگ پوٹینشل اب ہمیں پتا ہے کینیٹک نرڈی 1 by 2 mv square جبکہ یہ آپ کے پاس ایکسلریٹنگ پوٹینشل جب کسی چارج کو آپ دھو گے تو وہ v e ہوگا یہاں سے آپ ویلوسٹی کی ویلیو نکال لو وہ ویلیو یہ بن دی ہے ٹھیک ہے یہ ویلیو آپ کو mc کو پوچھی بھی جا سکتی ہے اب جب آپ اس ایکویشن کو یہاں پوٹ کرتے ہو تو آپ کے پاس فائنل ایکویشن آتی ہے چارج ٹو ماس ریشو کی جو کہ ہے 2 v over b square اب یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جو ایکویشن c ہے یہ ہے in term of ایکسلریٹنگ پوٹینشل یہاں پر جو v تھا وہ ہے small v یہ ویلیو یہاں ہے capital v یہ capital v ایکسلریٹنگ پوٹینشل والا ہے تو یہاں پہ آپ نے گلتی نہیں کرنی examiner آپ کو بعض اوقات یہ ایکویشن بھی دے سکتا ہے اور یہ ایکویشن بھی دے سکتا ہے تو آپ نے دونوں کے پیرمیٹر یاد رکھنے ہیں کہ اگر simple یہ velocity ہے تو پھر b اور r آ رہے گا اگر ایکسلریٹنگ پوٹینشل ہے تو b square over r square اوکے اب اگلی بات کیا بات یاد رکھنی ہے یہاں پہ یہ سب سے important ہے اب ہمیں پتا ہے کہ جب آپ ایکویشن کے اندر ایک پیرمیٹر change کرتے ہیں تو value میں change آ جاتا ہے لیکن یہاں پر وہ concept نہیں لگے گا کیونکہ charge to mass ratio جو ہے وہ ایک particle کی fix ہوتی ہے constant ہوتی ہے سو اگر آپ کوئی ایک پیرمیٹر change بھی کرتے ہیں ایکویشن کا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی accelerating potential double ہو گیا تو اب آپ کہوں گے charge to mass ratio بھی double ہوگی تو charge to mass ratio double نہیں ہوگی اگر آپ accelerating potential double کرو گے تو magnetic field یا radius اپنے آپ کو اس طرح سے arrange کر لے گا کہ charge to mass ratio constant رہے گی یہی بات میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ charge to mass ratio for a particle remains constant if we change one parameter of equation then other will change two دوسرے parameter بھی change ہو جائیں گے ہوگا کیا so that charge to mass ratio remains constant تو یہ تھا ہی ہمارا لیکچر کا پہلا حصہ اب میں آپ کو different particles کی charge to mass ratio کی values آپ کو بتاؤں گا اور ان کی ratio بتاؤں گا تو یہ آپ نے چیزیں نوٹ کر لینی ہے یہی چیز آپ سے پوچھی جا سکتی ہے یہی آپ کی question domain ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے سے کی جانے یہ جو اب ہمارے پاس لیکچر کا portion ہے اس کے اندر میں نے جو ہے کچھ values جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس طرح کچھ question domain آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اور at the end یہ solenoid and impairs لہا کیونکہ بہت سے بچے demand کر رہے تھے کہ solenoid اور impairs لہا کے بارے میں بتا دیں تو پھر اس لیے یہ چیز بھی میں آپ کے ساتھ discuss کر رہا ہوں کیونکہ past papers میں جو ہے اس سے relevant question ہے فیل وقت solenoid جو ہے وہ ہمارے course میں نہیں ہے لیکن اس سے چھوڑ دیں اب آپ سب سے پہلے ادھر آئیں سٹیپ بے سٹیپ باتیں سمجھا کریں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں specific charge دیکھیں electron کے لیے value ہے 1.7510 کی power 11 koolamper kg proton کے لیے ہے 9.610 کی power 7 koolamper kg dutron کے لیے جو ہے یہ proton کا آپ half لے لیں proton کی value کا ملد 1 by 2 proton تو یہ بن جائے گا 4.810 کی power 7 koolamper kg اس طرح جو ٹریٹیم ہے ہمارے پاس اس کی جو value ہوتی ہے وہ proton کی value کا 1.3 ہوتی ہے تو آنسر آجے گا 3.210 کی power 7 koolamper kg یہ helium بہت important ہے اور یہ چیک ہوتا ہے یاد رکھیں helium میں آپ جانتے ہو کہ helium کا جو mass ہے وہ 4 گناہ زیادہ ہے proton سے اور اس کا جو sorry جو آپ کے پاس helium ہے اس کا جو آپ کے پاس mass ہے وہ proton کے mass سے 4 times زیادہ ہے اور اس کا charge جو ہے وہ double ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ helium کی جو charge 2 mass ratio ہے وہ proton کا half ہے ملکہ 1 by 2 of proton تو اس لیے اس کا انسر آگیا 4.8 10 کی power 7 koolamper kg اب اگر آپ غور کرو تو deutron اور helium ان کی charge 2 mass ratio کی value same ہے ٹھیک ہے تو یہ mcu میں بھی آسکتا ہے جو deutron اور helium کی آپ بتائیں جی کنگر relation کے تو آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اس question domain کو دیکھئے جی یہ S for specific charge charge 2 mass ratio A کی بات ہے S means specific charge ٹھیک ہے اس کا کچھ اور ملکہ نہ لیے گا تو ہم نے کہا جی specific charge ratio electron سے proton ہمیں پتا ہے جی یہ 1836 ratio 1 کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے پاس جو electron ہے وہ 1836 times جو ہے وہ اس کا mass جو ہے وہ کم ہے تو یہی وجہ اس کی ratio یہ آگیا we know that S E electron سے proton کی جو charge 2 mass ratio وہ زیادہ ہوتی یہ میں نے mention کیا اس طرح جی آپ آجیں proton سے treatium 3 ratio 1 deuteron سے آپ alpha کی آجیں 1 ratio 1 یہ میں نے بتایا ہے کہ بہت important ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد proton سے deuteron 2 ratio 1 proton سے alpha یہ important چیز اب یہ دیکھیں اگر ہم simple value calculate کرتے ہیں تو value اس کا half آتی ہے proton لیکن جب ہم ratio لیتے ہیں proton سے helium کی alpha کی بات ایک ہی ہے تو وہ آتے 2 ratio 1 یہ یاد رکھیں گا یہاں پہ بچے جو ہیں وہ confuse ہوتے ہیں اور یہاں سے ہی جو ہے وہ question میں گڑبر ہوتی ہے کہ جو اس کی magnitude کی value ہے وہ ہے proton کی value کا 1 half 1 by 2 ٹھیک ہے لیکن جب ہم ratio لیتے ہیں تو ratio میں ہم جب divide to mass ratio ہے وہ 2 ratio ہے اس طرح 3 ٹیم اور alpha کی ratio آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے سائٹ پہ منشن کیا ہو ہے کہ اس کی ratio سے زیادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگلی بات ہے جی solenoid and empires اس کو discuss کرنے سے پہلے یہ میں آپ بتا دوں کہ یہ نہیں جہاں پر ہم نے مگنیٹک فیل کلکولیٹ کرنی ہو مگنیٹک فیل انٹینسٹی مگنیٹک فیل سٹرن مگنیٹک فلکس دینسٹی ایک ہی چیز ہے اب اس کو استعمال کر ہم ڈیفرن فارمولا ڈیرائیو کرتے ہیں سٹریٹ کنڈکٹر میو نوٹ آئی 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 سولین میں مگنیٹک فیل ہمیں پتہ سٹرونگ یونی فارم ہوتی ہے آؤٹس آئی 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 یہ بھی اس کا فارمولا جو ہے ہو سکتا اب یہ جو چیز میں نے آپ ساتھ ڈسکس کیا یہ بہت امپورٹن چیز آئی اس کو دیکھئے اب سولین آئی کے اندر آپ نے جو نورت پول اور ساؤت پول کی ڈیریکشن نکالنی ہوتی ہے یہ جو فنگرز ہیں یہ کرنٹ کی ڈیریکشن شو کر رہی ہیں یہ تھم ہمیشہ آپ نورت پول کی ڈیریکشن دے گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو بنائے ہو ہے اب یہ دیکھیں کہ جو کرلنگ فنگرز ہیں وہ اس ڈیریکشن میں تو اگر کرلنگ فنگرز اس ڈیریکشن میں ہیں تو یہ جو تھم ہے یہ ڈیریکشن کر رہا ہے کہ نورت پول اس سائیڈ پہ ہوگا تو اس سائیڈ پہ ہوگا ساؤ پول یہ یاد رکھئے گا یہ ایس کو آپ اس طرح سے کر لیں یہ دیکھیں یہ آپ پاس سنگلز کی ڈیریکشن آگی یہ آپ دیکھ سکتے ہوتا ہے وہاں ہمیشہ ہم ساؤت پول لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پہ اینٹرین کرنٹ ہے تو یہ آجے گا ساؤت پول جو لیوین کرنٹ ہے وہاں ہمیشہ لیتے ہیں نورت پول اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیشہ جو مگنیٹک فیلد ہے یہ ساؤت سے نورت کی طرف ہوتی ہے اب سم ٹائمز کی آتا ہے سم ٹائمز آپ کو کرنٹ کی ڈیریکشن گیون ہوگی لیکن وہ ساتھ میں یہ کہے گا جی کہ اب جو میں بات کرنے چاہ رہا ہوں یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے لکھ لی ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر کرنٹ کی دیریکشن کلوک وائز ہے تو آپ اس کو جس انڈ سے دیکھو گے وہ ساؤت پول ہوگا اسی طرح اگر کرنٹ کی دیریکشن انٹی کلوک وائز ہے اب جو انڈ ہوگا وہ نورت پول ہوگا اب آپ کو یہاں بھی ابزرور آ سکتا ہے تو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں اور کرنٹ کس یہ سب سے امپورٹن بات ہے سم ٹائمز یہ سوال ایسے بھی آتے ہیں تو آپ نے میری انسٹکشن کو فالو کرنا ہے تب ہی آپ یہ چیز اچھی طرح سے کر سکتے تو یہ ہمارے لیکچر کا تھا آخری حصہ اس کے ساتھ ہمارا یہ الیکٹرو میگنیزم کا ٹوپک انڈ تیٹا یہ بہت امپورٹن ہے اس کے علاوہ جی فورس آن موونگ چارجز یہ امپورٹن ہے اس کے علاوہ الیکٹرک اور مگنیٹک فیل میں آپ کو سمجھا چکا ہوں دیٹیل میں آپ کے ساتھ دسکشن ہو چکی تو میں امید کروں گا کہ اچھی طرح سے دیکھو گے سمجھ لیکچرز کو بار بار دیکھو بار بار سمجھو کوئی پرابلم آتی ہے تو میں امید کروں گا کہ یہ ٹاپک آپ بہت اچھا تیار کروگے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھی طرح سے دوگے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ بہت 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 بہت